بخارہ میں ایک آتش پرست رہتا تھا ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیاں طور پر خانی شروع کر دی اس آتش پرست نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کے مو پر ایک تماچہ رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں خاتے ہوئے شرم نہیں آتی لڑکے نے جواب دیا اببہ جان آپ بھی تو رمضان شریف میں خاتے ہیں والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر خاتا ہوں اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں اس کو جنت پر ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا تو تو مجوسی تھا آتش پرست تھا جنت میں کیسے آ گیا کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا احترام رمضان اے رمضان میں گناہ کرنے والوں اے رمضان میں حرام کمانے والوں اے ماہ رمضان میں حرام دیکھنے والوں اے ماہ رمضان میں حرام سننے والوں اے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں اے ماہ رمضان میں بھی نمازیں قضا کرنے والوں اپنے رب کو کیا جواب دو گے اگر یہ مہینہ تو رب کی عطا ہے ہم پر احسان ہے ہمارے رب کا کہ میرے گناہگار بندے بخشے جائے یہ ایک مہینہ عبادت کر لے میں ان سے راضی ہو جاؤں وہ یہ رب کی عطا ہے مگر پھر بھی ہم گناہ کر دیں سرکار میں مشکل میں ہوں